نمشکہ جنوتر ڈیوی دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں انشلی بھنڈاری اور بات کریں گے دیو بھومی اتراخنڈ کے خبروں کی تو مکہ منطری پشکر سنگھ دھامی نے اتراخنڈ کے پورو مکہ منطری شرینارائندہ تیواری کی جوہنٹی اور پنیتی تھی کے موقع پر انہیں شردہ سمن ارپیت کر شردہ انشلی تھی اس زوران مکہ منطری دھامی نے کہا کہ انہوں نے پردیش کو اوڈیوگی کنیتی کی راہ پر اگرسر کرنے میں مہتپون بھومی کا نبھائی ان کی اور سے کیے گئے وکاس پر کام ہمارے لیے صدیف پریڑنا شروط رہیں گے اتراخنڈ کے دارنات اپچناف کو لے کر بی جے پی کی تیاریاں زوروں پر ہیں بی جے پی کی اور سے پرتیاشی کے چین پر لگاتار منتھن کیا جارہا ہے وہیں بی جے پی پردیش ردیکشہ مہندر بھٹ نے بتایا کہ رودر پریاغ گزلے میں جن لوگوں نے دعویداری کی ہے ان کے ناموں کا پینل ہمیں مل چکا ہے جلد ہی پرتیاشی کے نام کے خوشنا کی جائے گی جن لوگوں نے جلد میں دعویداری کی تھی ان کا پینل ہم کو پرابت ہوا ہے کل ہم نے اسٹیٹ پارلیمنٹی بورٹ کی ورچولی میٹنگ کی اور نام کا پینل ہم نے کیندر کو بھی دیا ہے جتنے نام جلدہ دکائی دوارا آئے تھے ہم نے سب ہی نام کو اپنی سانسوٹی کے ساتھ کیندر کو بھی دیا ہے کیندر پارلیمنٹی بورٹ بہت جلدی پرتیاشی کی گھوشنا کرے گا پھر نامانگر کی تھی پرتیاشی سے چرچاک بات گوشت ہوگی نامانگر میں پردیش کے مکہ منتری ہمارے پرواری درشان گواتم جی میرا اور ہمارے پردیش کے ساتھ جو پور مکہ منتری بھارجانتہ پارلٹی کے ہیں ان سب کو ہم اس نامانگر میں آمنتی کریں گے تو ایک اور جہاں پر بی جے پی کی تیاری زوروں پر ہے تو وہی کانگرس بھی اپچناف کو لے کر اپنا پورا دمخم لگاتی نظر آ رہی ہے بتا دیں کانگرس نے بھی چوار لوگوں کی اپ اروکشوہ کرتی بنا کر کے کہدارنات کے لیے روانہ کر دیا ہے حالکہ کانگرس کی طرف سے بھی ابھی تک پرتیاشی کا اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن بطور پرتیاشی کانگرس کے ورشت نے تاہرک سنگ راوت کا نام لقاتار سامنے آ رہا ہے بی جے پی راہ دیتک دل ہے وہ تیاری بھی کریں گے اور دعو بھی کریں گے لیکن ہم نے ان کے دعو کی ہوا نکالنے کا کام کیا ہے ہم بدرنات چیتے بدرنات میں بھی بنتیوں کی تینات گی تھی سنگٹھن بھی جو ہے گراس روٹ پر کام کرنے کا دعو کر رہا تھا لیکن وہاں ہوا نکلی مغلور میں ہوا نکالنے کا کام کیدارنات کے اندر جو استیتیاں ہیں وہ ایک دم اتر ہے کیدارنات میں آپ دیکھیں جو چار دھام یاطرہ تھی چار دھام یاطرہ کو سنچالیت کرنے میں سرکار پوری طریقے سے بھی فلسابی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کیدارنات دھام کو جو ہے دلی میں استعبت کرنے کا وہ کرتھ جو ہے سرکار نے کیا ہے لوگوں میں آکروش ہے اس کو لے کر کے جو ہے سونے کا پرکرنٹ جو ہے کیدارنات میں اس بیشے پر بھی جو ہے سرکار مہدھار میں کیے ہوئے ہیں یہ بیشے جو ہے کیدارنات کی جنتہ کے دل اور دماغ میں بسے بھی ہیں سب بیروزگاری ہے مہنگائی ہے کانون بیوستہ ہے برسٹا چار ہے یہ تمام مددیں ہیں جن مددوں کو لے کر کے ہم جاں کیدارنات کے عام جن کے بیچ میں جائیں گے میں ایک چیز بتاؤں میں آپ کو کوئی ہورگڑے کا چناؤں اس کے لئے پوری کانگریس لگے گی میں لڑوں گا تو میں بھاڑ بھاڑ سے تو لڑوں گا لڑوں گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں بھاڑ بھاڑ سے تو لڑوں گا لڑوں گا میں کچھ اپنا ہی ہو سبیل نہ پڑے گا مجھے کچھ لوگ سوچے گا اس کو اس کی رانے پہ ہی ختم کر دو ادھر اترہ گھن میں خادی پدارت میں گندگی ملانے کے خٹناوں پر اب سیندھامی نردیش دیئے گئے ہیں ان کے دوارہ اسی کے چلتے سواسی منتری ڈاکٹر ڈنسنگ راوتہ کے نردیش پر اب سواسی سلچف خادی سندرکشا اور اوشد پرساشن ویبھاک کے آئیوٹ نے وستت ایس او پی جاری کر دی ہے جس میں کی دوشیوں پر کڑی کاروائی کے ساتھ پچیس ہزار سے بھی لے کر ایک لاکھ روپے تک جرمانے کا پرادھان ہے بتا دے کہ کئی شہروں میں دھوک جہاد کی خٹنا سامنے آ رہی تھی جس کے بعد ان دونوں ہی معاملوں میں پولس نے کاروائی کی ہے پولس پردیش میں اب تک اس معاملے پر جم کر راجنیتی بھی ہو رہی ہے دیکھیں میں پردیش کے مکہ منتری پسکت دھامی جی کا حیدہ سے آبھار بیت کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دیو بھومی کے دیو تلسلور کو بنائے رکھنے کے لئے انہوں کو بار اس پرکار قدم اٹھائیں چاہے لب جہاد ہو چاہے لینڈ جہاد ہو اور اس پرکار کا دوسریت کرنے کا جو محور خراب کرنے کا جو کام کچھ سرائی تکتودارہ کیا جا رہا ہے کڑی کاروائی کا انہوں نے کار پراؤدار نکالا ہے آخر کسی دھرم کے اندر اس پرکار سے تھوک کا بھوڈن اور دوسرے پرکار کی گندگی کا بھوڈن یہ پروسنے کا کسی بھی دھر میں کوئی سوکرتی نہیں ہے ایک لاکھ کیوں دس لاکھ کریے ایسے وکرت مانسکتہ کے لوگوں کو جن کی منشاہ اور نیت لوگوں کا بھروسہ توڑنے کا ہو ان کے اوپر تو کھٹور سے کھٹور کاروائی ہونی چاہیے یہ تو دھنراشی کا جرمانہ کم لگایا آپ نے اور زیادہ لگائی ہے کوئی کیوں تھوکے کسی کے کھانے پر یہ گمبھیل پرکرن ہے لیکن یہ پرکرن ہمارے ٹورزم کو ہمارے پریٹن کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے اس کے بارے میں بھی تو سوچ رہا ہوگا ٹھیک ہے گمبھیل پرکرن ہے آپ نے کھٹور کاروائی کری بات ختم لیکن جو مہمہ منڈن چار دن سے چل رہا ہے جو گانا بجانا چل رہا ہے چار دن سے ایسا لگا ہے پوری سرکار پورا پرشاشن ساری انرجی سارا فوکس سارا اٹینشن صرف ایک مددے کو جا رہا ہے جو نابالک چھوٹی چھوٹی بچیوں کے سن دشکرم ہو رہے ہیں کیا وہ اٹینشن کے لائک نہیں ہے کیا گنیز جوشی کے اوپر جو آئی سے ادھیک گمبھیر معاملہ لگا ہے کیا وہ اٹینشن کے لائک نہیں ہے مکہ منتری جی سے کہنا چاہتی ہوں اور بھی غم ہے زمانے میں تھوک جہاد کے سیوا آپ کی ضرورت ہے باقی مددوں کو سڑک شکشہ روزگار یہ سب کون دیکھے گا اور رکھ کریں گے ایک بڑی خبر کے اور بڑی جانکاری آ رہی ہے اس کا روکیاں پر کر لیتے ہیں دیردون سے اسراخن میں UCC لاغو کرنے کو لے کر بڑی بیٹھک تو سچوالے میں CM کی ادفشتہ میں بیٹھک ہوگی دوپیر ایک بجے UCC لاغو کرنے کے سندر میں بیٹھک ہوگی UCC ریپورٹ اور نیاماولی کے سندر میں ہوگی بیٹھک تو گریب ویباگ کے ادھیکاری بیٹھک میں موجود رہیں گی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں UCC لاغو کرنے کو لے کر یہ بڑی بیٹھک جو ہے وہ ایک بجے ہونے جا رہی ہے تو سچوالے میں CM کی ادفشتہ میں یہ بیٹھک ہوگی دوپیر ایک بجے UCC لاغو کرنے کے سندر میں بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر UCC ریپورٹ نیاماولی کو لے کر یہ بیٹھک جو ہے ہوگی CM دھامی کے ادفشتہ میں ہوگی بیٹھک اس وقت کی بڑی خبر آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں تو UCC ریپورٹ نیاماولی کے سندر میں بیٹھک جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے جانکاری آپ کو یہاں پر دے دیں ایک بجے یہ بیٹھک ہوگی CM دھامی کے ادفشتہ میں یہ بیٹھک ہوگی اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں UCC ریپورٹ نیاماولی کے سندر میں یہ بیٹھک جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے بڑی جانکاری بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سیم دھامی کے دکشتہ میں یہ بیٹک جو ہے ایک بجے ہونے جا رہی ہے یو سیسے ریپورٹ اور نیم آولی کے سندر میں اور نوین شکلہ سموات آمار سے سیدھے اس خبر پر جڑ گئے ہیں جانکاری کے ساتھ فیلال نوین یو سیسے لاغو کرنے کو لے کر یہ بڑی بیٹک ایک بجے ہونے جا رہی ہے کیا کچھ جانکاری فیلال مل پا رہی ہے جانکاری آ رہی ہے کیا کچھ جانکاری آ رہی ہے کہ سرکار کو سمواتی بڑی بیٹک ہے وہ ہونے جا رہی ہے مکمانتری پسکر سنگھ دھامی کی عدیتشتہ میں آیا بیٹک ہوگی اور اب سے کچھ دیر بعد یہ بیٹک شروع ہونے والی ہے کہیں نہ کہیں یہ کافی مہترپور بیٹک ہے کیونکہ جو کریانوے سمیتی ہے ان کے ساتھ مکمانتری پسکر سنگھ دھامی بیٹک کریں گے اور جو یو سی سی کا جو ڈراث ہے اسے یہ جانکاری آ رہی ہے کہ سرکار کو مل سکتی ہے کہیں نہ کہیں اگر بھارت کی جائے تو دو سال کا لنبا انتجار کا یونکان سیبل پورٹ کو لے کر اور آج بیٹک ہونے جا رہی ہے مکمانتری پسکر سنگھ دھامی کی عدیتشتہ میں یہ بیٹک ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں جو بیٹک ہوگی اس کے بعد میں اسے یو سی سی کو کیابنٹ میں لانے کا تام کیا جائے گا اور پھر اسے پورے بیدی پویدھان کے پوروک اسے پاس کیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں کافی مہترپور بیٹک ہے گریوی بھار کے تمام جو ادھکاری ہیں انہیں بلائے گیا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد قریب ایک بجے کا جو سمیں ہے وہ رکھا گیا ہے سچوالے میں بیٹک ہونے والی ہے اور بیٹک کے بات کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے پھر اس میں پتا چلے گا لیکن کہیں نہ کہیں جو قیاس سے لگائی جا رہی تھی کہ ایک لمبا انتیار دو سال کا لمبا انتیار چل رہا ہے تو جو کہیں نہ کہیں نہ مہر لگنے کی سمبھانہ بھی لگ رہی ہے مکرمتری دھامی کی عدیتشتہ میں بیٹک ہونے والی ہے تمام جو آلہ دکاری ہیں وہ سچوالے میں ابھی کچھ دیر بعد پہنچنے والے ہیں مکرمتری کچھ دھامی تمام آرہ دکاریوں کے ساتھ بیٹک کریں گے اور یو سی سی پہ تمام جو چیزیں ہیں اس پر چچا ہونے کی سمبھانہ بلکل نوین اگر بات یہاں پر کی جائے یو سی سی کے تحت کئی ایسے مہتپون جو رولز ہیں جو نیم ہیں وہ یہاں پر بنائے گئے ہیں جسے بہت ضروری ہے ایمپلیمنٹ ہونا اور زہر طور پر جو ووستہ ہے وہ یہاں پر پریورتت ہو سکے کئی ایسے سٹرانگ ایکشن جو ہے یو سی سی کے لاغو ہونے کے بعد اگر اس طرح کی ایک کرتے پائے جاتے ہیں تو ان پر یہاں پر لیے جائیں گے جو کہ سماج کے حق میں بھی ہیں جی انجلی نشی طور پر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں کسی بڑی باتیاں آتی ہے جو چاہے مسلم مہلائیں ہو یا مہلائوں کے اوپر کوئی اپراد کی بات ہو یا پر انہیں چیزیں ہیں ادھکاروں کی بات ہو ایسی تمام چیزیں ہیں اس میں شامل کیا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں اگر لوگوں کی پر گیا ہے جو جو لوگوں کی مہلائوں کے مرکے ہیں ولقات کو حسل ہونکو dudقتوں بیچویں چیزیں ہیں این چیزوں کو شامل کیا گیا ہے اور جو بشیجے سک�ے ہیں اور جو ممول بائلہ رائے لے گئی ہےmiş پولی sequencing Greek گائیں اور اس کے بعد یہ منٹہ پois anybody کیا گیا ہے کہ کہیں نا کہیں چاہے ہر جاتی ہو ہر دھرم ہو سب کو ساتھ ملے کر کسی بھی بہا کسی بھی جو دھرم ہے اس کی بہانو کو ٹھشنا پہنچے اس کا بیسیس روپ سے دھیان رکھا گیا ہے تو ان تمام کی جو کو کرنے کا تعمل کیا گیا ہے اب سے کچھ دیر بعد مکرمتی رامی کے عدیتشتہ میں بیٹھک ہونے جا رہی ہے کہیں نا کہیں یہ قیاس بھی لگائی جا رہی اور یونیفرم سیول کوٹ کو لے کر زاہر طور پر اتراخن کے نام یہ بہت بڑی اپلبدی آپ پر درد ہو جائے گی یونیورسل کوٹ کو لے کر یہ یہاں پر اگر ایمپلیمنٹ یہاں پر کیا جاتا ہے پورے دیش میں اگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یونیورسل کوٹ کو لے کر اتراخن اپنی تیاروں میں لگا ہوا ہے قریب دو سال سے اس کا منتوزہ تیار کیا جا رہا ہے تو تمام چیزیں جو ہیں اس کو دھیان میں رکھ کر کام کیا جا رہا تھا اچھا جاتی دھرم ویشیس کا بھی ویشیس روپ سے اس میں دھیان رکھا گیا ہے مسلم محلاؤں کو کس پرکار سے ان کا حق ملے محلاؤں کو کس پرکار سے حق ملے ایسی تمام چیزیں یو سی سی میں رکھی گئی ہیں اور کہیں نہ کہیں جب اتراخن میں اگر یو سی سی لاغو ہوتا ہے تو دیش کا پہلا راگی اتراخن ہونے جا رہا ہے جہاں پر ملی کام سی ویشیس سمان ناغرک سنگیتہ لاغو ہو رہی ہے اور لوگوں کو جو ادھپاروں کو جو حنان ہوتا تھا اب ان سب چیزوں کی جو چیزیں ہیں ان کو لیے اپنے ایک اتھوست قانون اور تڑا قانون بنے گا اور کہیں نہ کہیں اتراخن ڈی ایک مثال میں صادق ہونے والا ہے انہوں نے کام سی لاغو کرتے ہیں لیکن ابھی اس کی راہ کتنی آسان یہاں پر ہوتی نظر آتی دیکھ سکتی ہے یہاں پر کیا پرکریہ جو ہے رہنے والے ہیں کیونکہ ابھی جانکاری مل رہی ہے کہ یو سی سی کو لاغو کرنے کو لے کر اسے جڑی تمام وشیوں کو لے کر نیاماولی ریپورٹ کو لے کر یہ بیٹھک ہو رہی ہے لیکن ابھی اور کتنا سمیں کیا پروسیجر کیا پرکریہ جو ہے ابھی لگ سکتی ہے کیا اس کی راہیں ابھی اس کا انتظار جو ہے وہ اور کرنا پڑے گا جی انجلی آہ ساتھ اور پر یہ کہا جائے کیونکہ تمام کی جو تیاریاں ہیں وہ پوری طریقے سے ہو چکی ہیں چاہے کمیٹے کی بات کی جائے ہے اپنے چیزوں کی بات کی جائے لیکن کہیں نا کہیں جو ہے اب بیٹھاک ہونے والی ہیں مکمتل دھامی کی ادھیاک میں بیٹھاک ہونے جا رہی ہیں کیوں پہلوں کو اور ویسے شروع سے دھیان لکھا جائے اس پر بھی چرچہ ہونے کی سمبھاؤنا ہے بیچے آیا سے یہ لگائی جا رہی تھی کہ جو راج اصطاپنا دیوش ہے اُس سمیں پر سرکار جو ہے لیکن کیونکہ بیٹھاک ابھی ہونے جا رہی ہے اور بیٹھاک کے بات ہی چیزیں نکل کے سامنے آئیں گی کتنا سمیں اور لگ سکتا ہے یونکوان چیزیں نکل کے سامنے آئیں گی اب سے کچھ دیر بعد ہی مکمتل دھامی کے ادھاک ہونے جا رہی ہے اور آپ ہی مہتپورن ہے تمام سارے جو عالی عدیقاری ہیں گریبی بھا کے جو عدیقاری ہیں انہیں بھی بلائیں گیا اور بیٹھے کے بعد کیا کچھ چیزیں نکل کے سامنے آئیں گی یا بیٹھے کے بعد پتہ چلے گا لیکن کہیں نہ کہیں یہاں ساکھ ہو چکا ہے کہ جو پردیس سرکار ہے پس یونیپارم چیزیں پور لاغو کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیاری میں لگی ہوئی ہے چلیے بہت بہت شکریہ نوین شکلہ اس تمام جانکاری کے لیے تو جیسے کہ ہمارے سنباتہ نوین شکلہ جانکاری یہاں پر دے رہے تھے کہ بس کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ بیٹھک جو ہے وہ شروع ہوگی اور یو سی سی لاغو کرنے کو لے کر یہ بڑی بیٹھت جو ہے وہ مانی جا رہی ہے اتراخن یو سی سی لاغو کرتا تو ایک بہت بڑی مثال پورے دیش میں بن کر ابرے گا تو یو سی سی یعنی سبان ناغرک سہیتہ کے پردیش میں لاغو ہونے کے بعد دھامی سرکار کی طرف سے وہاں اور طلاق کے پنچی کرن نکائی طرح سے لے کر جانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اسی کے چلتے اتراخن کی شہری وکاس منتری ڈاکٹر پریم چند نگروال نے کہا ہے کہ پردیش کے سبھی نگر آئکتوں اور ساتھ ہی ایو کو سب رجسٹرار کی ذمہ داری دی گئی ہے جو کی آن لائن پنجھے کرن کریں گے اور اس کے ادھار پر یہ کام شروع ہوگا ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ یو سی سی کے لاغو ہونے کے بعد یہ کارپنالی شروع کی جائے گی جسے ہم نے درست کیا ہے کہ آپ کو شاید پتا ہوگا کی ایک بشے آیا تھا جو طلاق کا ہے شادی کا ہے اس میں ہونکا ریسٹریسن ہونا نیواری ہے اس کے لئے ریسٹرار کی نیتکی کریں گے ہمارے یہاں ایم این ایس اور ایوز کو سب ریسٹرار کی ایک پرانا سے جمعاری دی گئی ہے جو اس میں پنجھے کرن کرے گا یعنی کہ اسے آن لائن پنجھے کرن کرنا ہے اور اس کے آدھار پہ اس کے آدھار پہ پھر یہ کام پورا شروع ہوگا یعنی کہ جو نیاموالی ہماری یو سی سی کی ہے اسی دشاہ میں یہ کام ہمارا اب شروع ہوگا یعنی کہ جب ہماری اس کی گھوشنا ہوگی یہ سارے کام پھر اپنے آپ ہی پرارم ہو جائے گی ایک طرح سے یہ ذمہواری آواز بیباق شہری بیباق کو ملیے جس کو ہم نے درست کیا ہے ادھار آئی ٹی پرابندن ایک بار پھر چرچاؤں میں ہے آئی ٹی کے میس میں درست کھانے کے سامان میں چوہے ملنے سے ہر کم پہنچ گیا اسی کے چلتے ناراض شاتروں نے میس میں ہی جم کرہنگامہ کر دیا حالانکہ اس دوران تین سو سے عدک شاتروں کو بھوکا بھی رہنا پڑا وہیں اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کروارل ہو رہا ہے حالانکہ اس ماملے کو لے کر آئی ٹی پرابندن کی کارشیلی پھر سوالوں کے گھیلے میں ہے ادھر دے بھومی میں چواردھام کی یاترہ زوروں سے چل رہی ہے جس کی جانکاری دیتے ہوئے گڑوال آئک نے کہا کہ دوسرے فیس کی یاترہ پرارم ہونے کے بعد چاردھام یاترہ نے تیزی سے رفتار پکڑی ہے جس کے بعد اب یاترہ بہت ہی سگم اور سرکشت سنچالت ہو رہی ہے کیدارنات عابدہ کے دوران ضرور یاترہ کی رفتار دھیمی پڑ گئی تھی لیکن اس کے بعد چاروں دھاموں میں شردھالوں کی بھیڑ بڑھانا یہاں پر شروع ہو گئی ہے جس کے کہاں یہ جا رہا ہے کہ اس بار کے چاردھام یاترہ بہت ہی سفل رہنے والی ہے دیکھیں چاردھام یاترہ جو اس کا سیکنڈ فیس تھا یہ پرارم ہو گیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ دو اور تین نومبر کو کرمشاہ یمنوتری گنگوتریوں کے دارنات دھام جی کے کپاٹ بند ہوں گے اور سترہ نومبر کو بدرینات دھام جی کے کپاٹ بند ہوں گے جو سیکنڈ فیس کی یاترہ چلی بہت ہی سمودھ چل لائی ہے اور مانین مکھونتری جی نے یاترہ شروع ہونے کے پورو ہی سیکنڈ فیس کی یاترہ کے پورو ہی ایک بہت بڑی بیٹھک کی تھی سبھی جو سٹیک ہولڈرز تھے ان کے ساتھ باتچیت کی تھی اور تین چار مہتپونڈ نرڈائیں مانین مکھونتری جی کے سطح پر لیے گئے تھے اس میں سب سے مہتپونڈ تھا کہ یہ ریجسٹریشن تو ہوگا لیکن آن لائن کے ساتھ آف لائن ریجسٹریشن کے سبیدھا اور بڑھا دی گئی تھی ابھی کیول آف لائن ریجسٹریشن ہمارے حریتوار اور رشیگیش میں ہوتے تھے لیکن اس کو کمشاہ رودر پریاک جنپد کے تین چار ستھانوں پر اترکاشی جنپد میں چار ستھانوں پر یاتری آ رہا ہے اس کو آرام سے ریجسٹریشن بھی ہو رہا ہے سارے یاترہ روٹ ہمارے کھلے ہمیں ہیں سو تراخن کو دیو بومی اور پرٹن پردیش کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسی کے چھلتے رانی کھیت کا بھی وشیش تھان ہے رانی کھیت کی ودایق کے پریاست سے رانی کھیت میں لگاتار وکاس کارے ہو رہے ہیں جس کا اثر اب پرٹن میں سیدھا دکھائی دے رہا ہے رانی کھیت کے بارے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رانی کھیت سے بی جی پی ودایق نے کہا کہ رانی کھیت میں وکاس کے کام لگاتار کیے جا رہے ہیں جہاں پر اٹھارہ کلومیٹر روڈ کو بہترین بنایا گیا ہے وہ جلد ہی یہاں ایک سٹیڈیم بننے جا رہا ہے اور شیطر میں جلد ہی ایک جھیل کا نربان ہونے جا رہا ہے اسی کے چھلتے ہیں ان سب ہی کارے کو کرانے کے لیے ودایق نے سی ایم کا آبھار جاتا ہے میں نے مانے مخشیز مندر سے اندروح کیا تھا انہوں نے ابھی ایک اپتے پہلے ہی رانی کھیت میں سٹیڈیم بنانے کی کوشنا کردی ہے پر مجھے ابھی کھیل ویاد کی ادھکاروکہ ابھی پھون آئی تھا کن وہ کرتے ہیں کہ ہم آ کر کے کھل سٹیڈیم بنانے کی کارواہی شروع کریں گے یہ بہت بڑا ہمارا میل کا پتر ہے باہر بکتر کار کا مانے مخشوش چیزی کا مخشیمت بی جن نے میری اندروح کو شکار کیا ہے وہاں پر جھیل بنانے کی انہوں نے گھوشنا کر دی ہے اس کے ساتھ جو بکیا بہتروج کھان کا ہسپیٹل ہے اس کو بھی تاریب 40 سال پرانا ہسپیٹل ہے اس کو پچاس بیڈ بنانے کا انہوں نے پرسا ہمتھی دے دی ہے گھوشنا کر دی ہے ماننے مکھیونتری جی نے ہمارے سونی بینصر اور ہمارے دھوراپاٹ سیتر کو ملا کر تھیڑیا گھر کھولنے کی بھی پریوشن دیدی ہے جیسے کہ ہمارے بہت سے یوہوں کو کوئی گائٹ کا کام کرے گا کوئی تیکسی چلائے گا کوئی دکان کا کام کرے گا تمام ستانی جوہوں کو روزگار مل سکے اس لئے کڑیا گھر کی بھی انہوں نے گھوشنا کر دی ہے ادھر روڑکی کے کنیچی ہوتل میں بھارتی کسان یونین تومر کے راشتری ادھیک شرسن چیف تومر پریس بارتا کی اور پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا آگامی بائیس اکٹوبر کو اے آٹی او کاریالے کے باہر پاکستان ہائیوے جام کریں گے اور کاریالے کا گھیرا کیا جائے گا اور ایک بڑی خبر آ رہی ہے بڑی جانکاری کوردوار آگاوی توہاروں کو دیکھتے ہوئے پولیس پرساشن پوری طریقے سے اللہ ٹھو گیا ہے بازاروں میں بھاری بھیڑ امرنے کی امید بتائی جاری ہے ایڈیشنل ایس پی نے نردیش جاری کر دیئے ہیں بازاروں میں پولیس بل کی تیناتی کی گئی ہے تو cctv کی سائتہ سے نگرانی جو ہے اس دوران رکھی جاری ہے اس وقت کی بڑی خبر cctv کی سائتہ سے نگرانی رکھی جاری ہے یہ بڑی جانکاری آپ کو اٹھا دے تیاری سیزن کے چلتے کافی بھیڑ جو ہے وہ یہاں پہنچ سکتی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے جو تیاریاں ہیں پرساشن دوارہ پرساشنک ستر دوارہ وہ کی جو آ رہی ہے بازاروں میں چپے پر تیناتی پولیس کیاں پر کی گئی بازاروں میں چل رہا ہے دیوالی کا سمیہ دھنٹے رس کا ہے ان دنوں کافی بھیڑھاڑ بجار میں رہتی ہے تیوہار کے سمیہ پر ڈوٹ سے گاؤں سے بھی کافی لوگ آتے ہیں خریداری کے لیے تو ایسے میں سمبھاونا رہتی ہے کہ کچھ ایسے سندگ لوگ بھی آئیں جو کی کوئی سامان مدھا کر لے جاتے ہیں یا چھوڑی کی گھٹنائیں کرتے ہیں تو ات کے سمجھ میں بتائی گیا تھا کہ اپنے جو کیامراز ہیں ان کو ٹھیک رکھیں اگر ایسے کوئی جان کا نہیں ملتی ہے تو تکال ہمیں سوچت کریں اس سمجھ میں سب اویرنس کے لیے کو بلائی گیا چلی اتراکن کی خبروں میں ابھی کے لیے بلا لیتا ہی وقت ایک چھوڑ سپریکہ